بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامین آج ہم آپ کے ساتھ مشکلات کے حل کے لیے اور آپ کی حاجات کو پانے کے لیے وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یہ سجدے کی حالت میں کیا جانے والا خاص وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر قسم کی پریشانی بڑی سے بڑی مشکل کا حل اور ہر حاجت و مراد کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی مجرب اور فائدہ من ثابت ہوگا یہ عمل ناظرین و سامین وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے پانچ وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے وظیفہ پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اگر یقین میں کمی ہوگی تو پھر وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے جو بھی وظیفہ آپ پڑھیں اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہے اور اسی حوالے سے سجدہ کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے سجدہ نماز کی خوبصورتی ہے سجدہ کی حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور یہ سجدہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب تر کر دیتا ہے بے شک سجدہ ہی وہ جسمانی اور روحانی عبادت ہے جو انسان کو افضل و ملائکہ بناتا ہے سجدہ ہی وہ جسمانی اور روحانی عبادت ہے جس سے زندگی میں اصل سکون ملتا ہے جب کوئی سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے یعنی وہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے وظیفہ کا طریقہ کار ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ انتہائی مجرب اور آسان وظیفہ ہے جو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے یعنی کہ جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد اول و آخر آپ نے دروشری پڑھنا ہے اور مغرب کی نماز عطا کر کے یا اس کے بعد آپ کسی بھی وقت اسی جگہ بیٹھ کر سجدے میں پندرہ منٹ تک اپنا سر رکھے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے تین نام آپ نے پندرہ منٹ تک پڑھنے ہیں وظیفہ پوری یقین کے ساتھ کرنا ہے اگر پندرہ منٹ کا اندازہ آپ کو نہیں رہتا تو کم از کم پانچ سو مرتبہ آپ نے یہ تینوں نام اللہ تعالیٰ کے پڑھنے ہیں وظیفہ پوری یقین کے ساتھ کرنا ہے دل لگا کر توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اول و آخر آپ نے دروشی پڑھ لینا ہے ایک ایک مرتبہ لازم پڑھیں یا تاک تعداد میں تین مرتبہ سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ آپ دروشی پڑھ سکتے ہیں یہ وظیفہ آپ نے لگا تار پانچ دن کرنا ہے یعنی کہ جس دن آپ سٹارٹ کریں اس سے آگے آپ نے پانچ دن یہ جاری رکھنا ہے یہ محرم کے حوالے سے خاص ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسے شروع محرم کے مہینے میں ہی کریں چاہے آخری تاریخوں میں کریں اور کوشش کریں کہ دس محرم کو یا اس کے بعد جو محرم جب تک رہتا ہے آپ تک اس محرم کے مہینے کے اندر یہ وظیفہ کر لیں مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سجدے کی حالت میں انتہائی خوش و خضو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جب یہ نام پڑھ لینا ہے اول آخر دروشی پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے سجدے سے اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے جو آپ کی حاجت ہے جو پریشانی ہے کسی بھی قسم کی پریشانی ہے کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہوتی چاہے آپ کو سالہ سال ہو گئے ہیں آپ دعائیں مانگ رہے ہیں کوئی کام اٹکا ہوا ہے پریشانی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کرنے سے آپ کا وہ کام وہ دعا ضرور پوری ہو جائے گی سجدے کی حالت کا وظیفہ ہے پورے یقین کے ساتھ پڑھیں یقین میں کمی بلکل نہیں ہونی چاہیے اگر یقین میں کمی ہوگی تو وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے محرم کا مہینہ ہے سجدے کی اہمیت اس سوالے سے بہت زیادہ ہے آپ کو جتنا میں بتاؤں اتنا کم ہے ایک تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے انسان اگر یہی آپ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو آپ کو اس کا بے بہا فائدہ ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو تمام دعائیں قبول کرتی ہے اور اس بندے کی اس حاجت کو پورا کر سکتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے پورے جہان پوری کائنات میں کوئی طاقت نہیں میرے دعا ہے کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حال کے صدقے تمام مسلمانوں کے تمام معاملات کو آسان فرمائیں مشکلات حل فرمائیں ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں آمین یا رب العالمین